ستائیس فروری دوہزار دو کو گجرات میں فصادات ہوئے آئی سے اٹھارہ سال پہلے اٹھارہ سال بعد وہی تحریف جو ہے نئی دیلی میں دورائی جاری ہے مودی اس وقت گجرات ریاست کے وزیر آلہ تھے اس وقت اس وقت وہ انڈیا کے وزیر آزم بن چکے امریکہ میں ان کے سفر کے اوپر پابندی تھی بچر آف گجرات کے نام سے ان کو جانا جاتا تھا جو ہیومن رائٹس وائلیشن انہوں نے کمٹ کی جو سٹیٹ اس وقت جاستی حکومت اس کو سپورٹ کر رہی تھی ایکسٹریمیسٹ ہندوز جو تھے وہ مسلمانوں کو چن چن کے ان کے گھروں کے اوپر جلاؤ گھراؤ کر رہے تھے مار رہے تھے ان کو بابری مسجد کی شہادت کا واقعہ وہ تمام چیزیں وہی تاریخ دورائی جاری ہے نئی دیلی کے اندر اور اس وقت وہ وزیر آزم بن کر وہاں پر آجمان ہے اور ویسے ہی مسلمانوں کو چن چن کے مارا جارہا ہے انیس سو سنتالیس میں دو قومی نظریہ کے حوالے سے بہت سے لوگ جو کہتے تھے کہ دو قومی نظریہ جو ہے شاید ایک ایسی نعرہ ہے جو مسلم لیگ نے کوئی مسٹیک کر دی ہے نہیں تو یہ قومیں اکٹھے بھی چل سکتی تھی ان کی تو وہ غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی اب تک لیکن جو وہاں پر بیس پچیس پرونڈ تیس پرونڈ مسلمان بستے ہیں اور باقی اکلیتیں بستی ہیں ان کے لیے ایک نیا پیغام ضرور ہے کہ اگر انہوں نے اپنی عزت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور جان بچانی ہے اولین تو بات یہ ہے کہ اپنی جان بچانی ہے تو پھر انہیں ایک نئے پاکستان کی بنیاد اسی بھارت ماتا کے اندر رکھنی پڑے گی کیونکہ اس کے اوپر وہ ڈنڈا لے کر اور آگ جلا کر اس کے گھروں پر حملہ کر کے اسے کہتے ہیں کہ یہ بھارت کے نعرے مارو وہ شریع رام کے پتہ نہیں کیا نعرے لگا رہے ہیں ان کی آوازیں آتی ہیں جو ویڈیوز کے اندر وہ نعرے لگاؤ تو پھر جان بچے گی مار مار کے ادم ہوا کر کے زمین پر گرایا ہوتا ہے خون نکل رہا ہوتا ہے اس طریقے سے تو ریاست چلے گی نہیں اور ابھی تازہ ترین یہ ہے کہ عجید دوول جس کے اوپر پاکستان میں تمام سیکیورٹی اداروں کا خیال یہ ہے کہ پاکستان اور بلوچستان کے اندر جتنی انٹریفیرنس ہوئی جو ایک نیکسس ڈیولپ ہوا افغان انٹیلیجنس کا رو کے ساتھ اور اس کے اوپر صرف پاکستان نہیں یہ کہہ رہا خود انڈین اخبارات کے اندر اس کے اوپر خبریں سب پرابین سوامی ان کے بڑے ایک نون جنلسٹ انہوں نے اس کے اوپر پورا انڈی ایس اور رو کا جو نیکسس تھا اس کے اوپر آرٹیکل لکھا اس کو دیا ہے کہ نئی دیلی کو تم نورملائز کرو گے جہاں مسلمانوں کو پچھلے تین چار روز سے جلاؤ گھراو کے نتیجے میں ان کی جانے جا رہی ہیں مساجد کے اندر حملے ہو رہے ہیں تو اللہ نہ کرے کہ دنیا کے کسی اور ملک میں یہ باری صورتحال پیدا ہو لیکن کیا محضب دنیا ایسے ہی آنکھیں بند رکھے گی ٹرمپ وہاں سے ہو کے چلا گیا کیا پاکستان یا کسی مسلم دنیا کے ملک کے اندر یہی کام ہو رہا ہوتا کسی اقلیت کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا ہو یہ ظالمانہ کام ہے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے یہ غیر اسلامی فیل ہوگا اگر کسی بھی مسلم دنیا کے ملک میں ہوگا اس کو کسی طریقے سے فروغ نہیں دیا جا سکتا عمران خان نے اس کے اوپر آج جو بیان دیا وہ بھی درست دیا کہ اقلیتیں پاکستان میں جو بستی ہیں ان کا پاکستان بھی اترا ہی ہے جتنا ہمارا ہے لیکن کیا محضب دنیا آنکھیں ایسے ہی بند رکھے گی کشمیر کے اندر جو کچھ ہوا اس کے اوپر نہیں بولے ڈیلی کے اندر فسادات میں جو کچھ ہو گیا اس کے اوپر نہیں بولے گجرات کے اندر فسادات کے بعد جس مودی کے ٹریول کرنے پر پابندی تھی اس کو اب ٹرمپ اپنا بہترین دوست کہتے ہیں تو کسی معاملے کے اوپر وہ جو ہیمن رائٹس کے ایشوز دنیا ہمیں پڑھاتی ہے وہ اس کا اطلاق اس انڈیا کے اوپر بھی کر کے دیکھیں کہ یہاں مسلمانوں کے اوپر جو کچھ بیٹ رہی ہے وہ بھی انسان ہے مسلمان کا ایشو تو ایک سائٹ پہ آپ رکھنے ہیں کہ وہ مسلمان ہے کون ہندو ہے کون عیسائی ہے انسان تو ہیں نا انسانوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے جو اس وقت وہاں ہو رہا ہے یہ تمام ایشوز ہیں جو ہمارے اس وقت سامنے ہیں اور ہم دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں مسلمان دنیا سے بھی کوئی آواز نہیں آتی ہم ویسٹرن ورڈ سے تو شکایت کرتے ہیں کہ برطانیہ کیوں نہیں بولا ٹرمپ آکے چلا گیا لیکن مسلمان دنیا کے کتنے ممالک ہیں جنہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہوگی ٹرکی اور ملیشیا سے آواز آئی آپ کو باقی دنیا کے ممالک جو مسلمان ہیں پچاس پچپن ملکوں کی او آئی سی ہم کہتے ہیں او آئی سی ہم کہتے ہیں بھائی چارے کی ہم کہتے ہیں ایک جسم کی مانند ہے اس سے ایک جسم کی مانند سے آواز کیوں نہیں آتی یہ مسئلہ ہمیں سمجھ سے باہر ہے انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو اس کے اوپر آواز نہیں آتی کشمیر کے اسی لاکھ مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا جا رہا ہے اس کے اوپر آواز نہیں آتی تو ایک انتہائی تکلیف دے صورتحال ہے